موسیقی آپ روڈ کریں کہ یہاں پہ ساتھ ایک کنڈیشن اسے لگا دیا ہے x is greater than zero x is greater than zero کا مطلب کہ آپ نے جہاں پہ x جا ہے تو یہ بات آپ یار رکھئے گا کہ جب بھی لکھا ہو x is greater than zero تو it's mean کہ آپ صرف right half plan میں جو بھی کام کرنا ہے right half plan میں کر سکتے ہیں left half plan میں آپ شیڈنگ نہیں کر سکتے ہیں انی والیٹیز جیسے مرضی ڈراؤ کریں لیکن جب آپ شیڈنگ کریں گے تو شیڈنگ صرف اور صرف right half plan میں ہوگی تو یہ آپ اس کو لکھیں گے اس کا میننگ ہے right half plan تو اب ہم جو شیڈ ڈراؤ کریں گے وہ صرف اور صرف اس میں ڈراؤ کریں گے right half plan میں ڈراؤ کریں گے right half plan کے علاوہ کہیں پہ بھی شیڈ ڈراؤ نہیں ہوگا چیخ ہو گیا اگر یہاں پہ y greater than zero ہوتا جیسے کچھ questions میں آئے گا y greater than zero y اوپر ہونی سائٹ پہ positive ہوتا ہے تو it would be this region ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں upper half plan یہ ہوگا upper half plan ہم اس کو ایسے نہیں کہتے ہیں plan above x-axis upper half plan یا plan above x-axis یہ right half plan یا plan right to the y-axis یہ آگیا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اسی طریقے سے start لینا ہے associated equations لکھنا ہے associated equations x plus y is equal to 5 اور y minus 2 x is equal to 2 then x and y intercept for x intercept put y is equal to 0 اور far y intercept put x is equal to 0 یہ آپ نے ایک دفعہ y کو 0 put کریں گے x کی value آجے گی x is equal to 5 یہ پہلا point آپ کے پاس آگیا 5 0 پھر آپ نے x کو 0 put کرنا ہے تو یہ آجے گا آپ کے پاس y is equal to 5 تو b point آگیا 0 5 like wise آپ نے یہاں بھی کرنا ہے far x intercept put y is equal to 0 y کو 0 put کریں تو 2 x is equal to 2 x is equal to minus 1 یہ c point آجے گا minus 1 0 اور far y intercept put x is equal to what 0 x کو 0 put کریں تو y کی value پکنی آجے گی 2 آجے گی یہ آپ کے پاس d point آگیا 0 2 اب آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ ان کے لئے graph plot کرنے اور graph plot کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی shading کیسے ہوگی اس کی shading میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ صرف اور صرف right half blend کو ہی ہم نے use کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی graphing کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا graph کیسے draw ہو سکتا ہے x آگی y axis آگیا اب سب سے پہلے 5 0 1 2 3 4 5 x axis پہ آپ نے 5 crown کرنا ہے اور y axis کے b 5 تو 1 2 3 4 5 یہ آگیا آپ کے پاس b 0 5 right ہو گیا اب آپ نے ان دونوں points کو join کرنا ہے اور ان کو join کر کے آپ نے ایک line draw کرنی ہے یہ آپ کے پاس ایک line آگی تو this line is what اس کو آپ اوپر لکھیں ضرور کیونکہ بعد میں شیڈنگ میں آپ کو problem ہو سکتی ہے جب multiple line ہو تو ساتھ لکھا کریں تاکہ شیڈنگ میں آپ کو problem نہ ہو اسی طرح آپ second value x کتنا ہے minus 1 x would be minus 1 over here تو y آپ کے پاس 2 ہے تو 2 یہاں پہ ہوگا کہیں پہ اب ان دونوں کو join کر کے بھی ایک line of draw کریں تو یہ آپ کے پاس second line آگی that is what یہ آپ کے پاس y minus 2x is equal to 2 یہ دو lines ہم نے کیا کر دی یہاں پہ ان کا graph draw کر دی ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ چیک کرنا ہے for origin تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ڈسپلے کر دیتے ہیں کہ origin کس جگہ پہ لائک کرنا ہے origin is over here اس region میں origin ہے یہ آگیا origin تو اب آپ نے کیا کرنا ہے origin کے لئے جب اس کو چیک کریں گے check for zero zero تو کیا کریں گے zero zero پٹ کریں پہلی ایکویشن میں تو zero plus zero is less than equal to 5 تو zero is less than 5 یہ آپ کے پاس آگیا true اسی طرح جب two میں آپ دیکھیں گے zero zero پٹ کر کے تو وہ بھی آپ کے پاس کیا آرہا ہے less than two تو یہ بھی آپ کے پاس true ہے تو its mean ہم نے shaded shaded region لے کر آنا ہے کون سا ہے جہاں پہ origin ہے تو this region would be shaded region but یہاں پہ right half plan تھا تو جو shade ہے وہ right side پہ ہی رکھنا ہے x کے y کے left side پہ ہی جانے دینا تو اب آپ نے یہ shading کرنی ہے shading کرنی ہے کہ right half plan میں ہی shading ہوگی left plan کا کوئی حصہ بھی آپ نے اس میں شامل نہیں کرنا تو یہ آپ کے پاس shading ہے this is the solution region تو اس میں آپ نے دیکھا جب آپ کو دیا ہوا تھا x is greater than zero یہ condition نے کیا کیا تو ویسے تو shade اس کا پورا یہ سارے کا region اس کا shaded ہوتا باٹ اس نے x is greater than zero کہا دیا تھا تو that is why ہم نے y axis کے right side پہ shade کو رکھا کیونکہ x greater than zero کا meaning ہوتا ہے right half plan یہ آپ کے پاس right half plan کے اندر آپ نے shading کرنی ہے اور کئی پہ shading نہیں کرنی ہے اچھا before x intercept put y is equal to zero 3x plus zero is equal to 6 x is equal to 2 آجے گا تو a آپ کے پاس آگیا to zero for y intercept y intercept کے لئے کیا کریں گے put x is equal to zero تو یہ آپ نے x کو zero put کرنا ہے تو y کی value آپ کے پاس اتنی آجائے گی 3 تو یہ b point آگیا zero 3 اسی طرح یہاں پہ بھی ہی کام کریں گے for x intercept put y is equal to zero x plus zero is equal to 6 تو x equal to 6 آگیا c6 zero for y intercept and y intercept and put x is equal to zero to zero plus 3 y is equal to 6 to y is equal to 2 آجے گا تو یہ d آگیا zero two right ڈسکس کی ہیں shading کرتے ہوئے کہ جب آپ کے ساتھ یہ extra condition attach کر دی جائے گی تو at that moment آپ نے shading کیسے کرنی ہے it matters x یہ x axis آگیا y axis تو پہلاہ point ہے آپ کے پاس 2 یہ 2 آگیا یہ 2 0 اور b آپ کے پاس 03 یہ b آگیا 03 اب ان کو join کرتی لئے ایک line viu کریں یہ آپ نے ایک line ڈراغ کرتی اس کے اوپر آپ equation بھی مجنج کریں 3 x plus 2 y is greater than equal to 6 اور 2nd ہے x plus 3y is less than 6 اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں 6 0 تو 6 count کریں 3 4 5 6 یہ point آگیا 6 0 اور d آپ کے پاس 2 تو 2 یہاں پہ آئے گا d آگیا 0 2 تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ اچھا ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں جو graph ہے وہ x axis کے اوپر ہی آئے گا نیچے نہیں آئے گا اب یہاں پہ ہم check for origin بھی کرنے تھے اس کو check for اور 0 0 تو یہ 1 اور 2 میں 0 0 put کریں اور دیکھیں کون true آتا ہے کون false آتا ہے پہلا تو آپ کے پاس آگیا false یہ false ہو گیا اور اسی طرح 2 implies اس میں check کریں 0 plus 0 is less than equal to 6 0 is less than equal to 6 یہ آگیا true تو اب یہ جو false ہے اس کا جو graph ہوگا تو away from the origin ہوگا ایسا ہی ہے تو اب اس کا graph draw کرتے ہیں away from the origin پہلی والی لین کا یہ شیڈنگ ہوگی اس کی away from origin لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے x axis سے نیچے نہیں آنا y is greater than 0 کا مطلب ہے you have to stay above x axis یہ دیکھیں x axis کے اوپر رہتے ہیں آپ نے شیڈنگ کرنی ہے x axis کے اوپر اوپر شیڈنگ کرنی ہے نیچے نہیں جانا right ہو گیا یہ نیچے نہیں گئے ہم x axis کے اوپر جتنی شیڈ ہی ہو سکتی تھی وہ کر لیے اور second آپ کے پاس true ہے تو اس کا towards origin ہوگا shade تو اس کا ہم shade draw کرتے ہیں towards origin second والی جو line ہے second والی line ہے آپ کے پاس x plus 3 y is less than equal to 6 اس کا shade origin کی طرف ہوگا تو یہ اس کا shade ہوگا آپ کے پاس region کی طرف موڑ کے draw کرنے but keep in mind کہ x axis سے نیچے نہیں جانا تھوڑا سا differently دیتا ہوں یہ یہ آگے اب x axis سے نہیں اب آپ نے دیکھ لیا جہاں پہ دونوں shade سے ایک بسرے کو cross کرنے اس region کو ہم رکھ لیں گے اور باقی shade ہم کیا کر دیں گے remove کر دیں گے تو باقی جتنا بھی shade ہے اس کو آپ eliminate کر دیں جسٹ آپ نے جو common shade ہے جہاں پہ دونوں shade ہے کہ اسے کو cross کرنے اس shade کو ہم رکھ لیں یہ باقی سارے کا سارا shade ہم نے remove کر دیں گے تو یہ آپ نے دو steps میں یہ کام کرنا ہے پہلے step میں آپ rough shading کریں گے اور پھر جب آپ کو right shading کا پتہ لگ جائے گا تو after that آپ نے کیا کرنے اس کو آپ نے need کر دیں گے اور جو rough shading ہوگی اسے ہم drop کر دیں گے یہ shading سارے بیچ میں سے نکل جائے گے right ہوگیا جب ایک less than اور ایک greater than آجے تو at that time آپ کو تھوڑا سا نا یوں کہلیں ایک different track کو follow کرنا پڑتا ہے اب یہ آپ کے پاس shading ہوگی سے میں اور زیادہ highlight کر دیتا ہوں اب یہ وہ region ہے جو solution region ہے آپ کے پاس this is only the solution region this small region is the solution region اور اس کو closed region بھی کہیں گے because اس کی ہر طرف سے boundaries define ہے دیکھیں یہ boundary ہے پھر یہ boundary ہے یہ boundary ہے ہر طرف سے پیکٹ ہے یہ closed polygon کے اندر آرہ ہے تو ایسا solution region لگو closed polygon کے اندر ہے اسے closed solution region کہتے ہیں اور جس کے ends کوئی a can be open ہے اگر تو اس کو کیا کہیں گے open solution region ہیں اچھا آپ اس میں دیکھیں یہ بھی ویسے ہی آپ نے points پہلے determine کرنے ہم تھوڑا سا quick move لیں کہ آپ پہلے ایک دفعہ y کو zero put کرنا y کو zero put کریں گے یہ تھوڑا سا directly move کرنے آپ نے اس کو proper arrangement کے ساتھ ہی کرنے اس میں پہلے y کو zero put کریں x کی value آپ پاس 7 آجے c point آگیا 7 0 اور x کو zero put کریں y value 7 آجے d آگیا 0 7 اسی طرح یہاں پہ y کو zero put کریں x کی value minus 2 آگی اور y کو zero put کریں x کو zero put کریں تو 4 یہ آپ کے پاس e point آگیا minus 2 اور 4 اسی طرح دوسرا point اس کا determine کرلیں گے y کو ایک دفعہ یہ سواری دون points ہم نے ایک پٹھے جوڑ کے لیں دی ہیں x کی value جب لکھیں e minus 2 zero اور f جب نکھیں گے تو یہ ہوگا zero four y کی value 4 آگی x کو zero put کریں y 4 آگا y کو zero put x minus 2 آگا اب ان دونوں lines کو draw کرنا ہے graph اور shading بھی کرنی ہے یہ 3 lines ہے 3 lines میں 3 4 5 آپ نے basic principle ہے اس کو اپنے فاللو کرنا یہ جا سکتے 50 draw کریں 50 zero اور اسی طرح اوپر جتنا آپ جا سکتے ہیں یہ جا کے نا آپ نے کیا draw کرنا ہے یہاں پہ کہیں 100 draw کرنا ہے بھی تو یہ تھوڑا سا اس نے question روٹین سے ہٹ کے دے دی اس میں بڑی values دے دی ہیں but don't need to be confused یہ آگیا یہ پہلی line ہے ہمارے پاس 2x plus y is less than 100 اسی طرح second آپ کیا کریں گے second آپ نے draw کرنی ہے 70 یہ 1 2 3 4 5 6 7 یہاں پہ کہیں 7 draw کرنا ہے 7 0 اور یہ 1 2 3 4 5 6 7 یہاں پہ کہیں یہ آگیا 0 7 ان کو آپ join کر کے ایک line draw کرنے this is this one اور تیسری line آپ کے پاس مچ گیا minus 2 x axis پہ minus 2 count کریں گے یہ e آگیا minus 2 0 اور f آپ کے پاس آگیا 0 4 یہ y axis پہ 4 count کرنا ہے تو یہاں پہ کہیں ہی ہوگا 0 4 ان کو آپ join کریں آپس میں یہ آپ کے پاس آگیا minus 2 x plus y is equal to 4 اب ان کی shading کرنی ہے تو shading کے لیے اگر آپ load کریں تو یہ 3 جو ہے نا ان میں جب check for origin کریں گے check for origin تو یہ بھی 0 is less than 100 true آجے گا یہ بھی 0 is less than 7 یہ بھی true آگیا اور یہ 0 is less than 4 یہ بھی true آگیا یہ تینوں آپ کے پاس true آگیا تو its mean اس کا جو shade ہوگا وہ کس طرف ہوگا origin کی طرف ہوگا تو آپ نے origin سے start لینا ہے اور جہاں پہ lines آتی جائیں گے وہاں پہ کیا کرتے جائیں گے اس کو stop کرتے جائیں گے یہ origin ہے چیک ہو گیا origin سے آپ shading آپ نے start کرنی ہے تو یہ دیکھیا origin سے شیڈنگ سٹارٹ کی اور جہاں پہ lines آتی جائیں گے وہاں پہ ہم کیا کرتے جائیں گے اس کو stop کرتے جائیں تو this would be your common solution region for these 3 inequalities یہ آپ نے origin سے جہاں multiple lines نہ ہوں اور سب origin کو satisfy کر رہی ہوں تو at that moment آپ نے کیا کرنا ہے origin سے shade کو draw کرنا ہے جہاں پہ line آتی جائیں گے وہاں پہ ہم کیا کرتے جائیں گے یہ stop کرتے جائیں گے shade کو اور اس طریقے سے یہ shading complete ہو جائیں گی اور this is your solution region کہ آپ نے سیکھا کہ اس طریقے سے linear inequalities کو draw کر سکتے ہیں اور ان کی shading کیسے کر سکتے ہیں یہ سارا کام ابھی ہمارے پاس ہو گیا ہے اب next class میں منشاءاللہ corner points اور پھر کس طرح revenue function کو maximize revenue & profit function کو maximize cost function کو minimize کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور اس طرح yield کو maximize کرنے کا طریقہ سیکھیں گے linear programming ہم کریں گے اور اس طریقے سے یہ آپ کی graphical range complete ہو جائے گا جائے گے